اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پی آئی ویورز کیا حال چال ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بہت ہی سپائسی یا چٹ پٹی ریسپی نہیں شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی سیمپل ایزی اور ہیلتی ریسپی شیئر کروں گی جو کی ویٹ لاؤس میں بہت ہی فائدہ مند ہوگی اور جو کی آپ کا ویٹ بہت ہی جلدی کم کرے گی اور جو آپ کو انرجی لیول آپ کو کم لگتا ہے وہ انکریز کرے گی اور جو ہے آپ کو ایک انرجی دے گی طاقت دے گی اور ساتھ میں آپ کا جو ویٹ بڑھا ہے وہ کنٹرول کرے گی اور کنٹرول کرنے کے بعد دھیرے دھیرے یہ آپ کا وزن بہت کم کر دے گی یعنی کی بلکل پرفیکٹ شیپ ملا دے گی آپ کو اور آپ کو جو ہے ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی چیز کی جو ہے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا ویٹ لاؤس ویڈاؤٹ ایکسرسائز کم کرتا ہے اور آپ کا انرجی لیول آپ کے باڈی میں جو ملٹی وائٹیمنز کے کمی ہوتی ہے اس کو دھور کرتا ہے تو یہاں ہم نے سارے میکس ویجیٹیبلز لے لیے ہیں ایک اس ٹائپ کے سٹینر ٹائپ جو جھنڈی ہوتی ہے اس میں ہم نے رکھ لیا ہے اور نیچے ایک برتن میں جو ہے پانی بھر لیا ہے جیسے اسٹیم والا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں ہم نے پانی رکھ کے اسے میں بوائل بھی نہیں کروں گی اسٹیم کروں گی اور اسٹیم کرنے سے سارے جو نیٹریشن ہوتے ہیں ویجیٹیبلز میں وہ بنے رہتے ہیں تو اس میں میں نے لیا تھا کیپسیکم، گرین پی، بیانز، سویٹ کورن، کیرٹ اور سویٹ پوٹیٹوز اور سارے جتنے بھی ویجیٹیبلز آپ اپنے جو ہے ٹیسٹ کے ایک کورڈنگ جتنا اور ہیلتھ کے ایک کورڈنگ جتنا بھی ویجیٹیبلز ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں پانیر بھی آپ اسٹیم کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کیرٹ ہے، بینز ہے، کیپسیکم ہے، سویٹ پوٹیٹوز ہے، گرین پیز ہے اور سویٹ کورن ہے ساتھ میں میں نے اس میں لیسن کے دو تین جوے بھی ایڈ کی ہیں اور اوپر سے میں نے کالی مرچ کے جو پاورڈر ہوتے وہ ایڈ کی ہیں اور ہرپس آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے پیزا سیزلنگ وغیرہ اگر ہے تو ایڈ کر لیں ادھر وائز اسے سکپ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اوپر چاٹ مسالہ آپ ڈال کی انجوائے کر سکتے ہیں دو ایک بوائل کر لیں اور اگر آپ کو چکن کے کباب ہے تو آپ دو لے لیں اگر آپ کے پاس مٹن کے کباب ہے تو ایک لیں اور اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ کوئی گریل یا کچھ اس ٹائپ کے آئیٹم ضرور ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ایک اور کباب یا چکن، بیف کچھ ایسا گریل آپ کے پاس سٹیکس جو آئیٹم ہوتے ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ مٹن کا کباب تھا تو میں نے ایک لیا ہے اور یہاں پہ یہ چاک فرائی ہے اور آپ اس کے ساتھ چکن فرائی بھی لے سکتے ہیں، سٹیکس بھی لے سکتے ہیں، تندوری بھی لے سکتے ہیں تو اس ویجیٹیبلز کے ساتھ اس ٹائپ کی چیزیں آپ ضرور لیں اور آپ اپنے جو ہے ویٹ لاؤس بہت ہی فاسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ مالیچے دن میں آپ سپائسی کھا رہے ہیں تو رات میں ایک بار آپ اس فوٹ کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ دونوں ٹائم یہ کھا رہے ہیں تو آپ کا ویٹ تو بہت ہی انسٹنٹ لاؤس ہوتا ہے اور آپ کو انرجی لیویل بہت ہی ہائی ملتی ہے اور آپ ایکٹیو بھی بنے رہتے ہیں